نمسکار سواگت ہے آپ سبی کا خبر دن بھر میں میں ہوں آپ کے ساتھ سنیل چوہان جمہو کشمیر میں آتنگ کے عملے میں شہید ہوئے جوان کو لے کر الگ الگ پرتکریا اور شدھانجلی دی جاری ہے وری نیشنل کانفرنس کے عدیش فاروق عبداللہ نے کہا یہ بہت بڑا صدمہ ہے یہ بروادی بہت وقت سے چل رہی ہے مجھے اس کا انت نہیں دیکھتا لڑائی سے امن نہیں آتا بات چیز سے آتا ہے مجھے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت زبردست بہت بڑا صدمہ ہے اس خاندان کو اور ہمارے ملک کو آج آپ نے دیکھا ہے کہ ایک کلل صاحب بھی شہید ہو گئے ہیں ایک میجر صاحب شہید ہو گئے ہیں اور یہ جوان ڈی ایس پی یہ بھی شہید ہو گئے ہیں کئی ہیں جو آج ہسپتال میں زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں شک نہیں ہے کہ یہ بربادی جو ہے یہ بہت وقت سے چل رہی ہے اور اس کا مجھے انت نہیں دیکھتا ہے آج بھی دیکھئے ریجوری میں انکاؤنٹر کہیں اور کا انکاؤنٹر روز ہوتے رہے ہیں اور حکومت روز چلاتی رہتی ہے کہ ملٹنزی ختم ہو گئی اب بتائیے مجھے کیا ملٹنزی ختم ہو گئی یہ ختم نہیں ہو گئی جب تک کوئی راستہ نہ ڈونڈا جائے جس سے امن آ سکے نہ تو میں انٹیلیجنس میں ہوں نہ میں حکومت میں ہوں نہ میں یہ اس کا جواب دے سکتا ہے وہ آتے کہاں سے ہیں میں آتو رہے ہیں اور فلی ٹرینڈ آ رہے ہیں آج وہ بات رہی نہیں مجھے تو جبھی دیر لکھ رہا کہ کہیں یہ گہر ملکی کسی اور ملک سے تو نہیں ہے کیا آپ نے افغانستان کی طرف ہے میں انگلی کسی کی طرف نہیں اٹھانا چاہتا سمجھنے والے خود سمجھ جائیں گے خطرہ ہے لاک خطرہ ہے اور روز ہمیسے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے جوان ہمارے افسر ہمارے لوگ مر رہے ہیں اور پھر اس کا خمیازہ ہم لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے جب وہاں پہ ان پہ ظلم کیا جاتا ہے کہ آئے کہاں سے کدھر سے آئے کیا کیا ہمیں وہ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے جمہو کشپیر میں آتنکی عملے میں شہید ہوئے جوان کو لے کر الگ الگ پرتکریہ اور شردھانجلی دی جاری ہے وہی نیشنل کانفرنس کے ادرکش فاروق عبداللہ نے کہا یہ بہت بڑا صدمہ ہے یہ بروادی بہت وقت سے چلی آ رہی ہے مجھے اس کا انت نہیں دیکھتا ہے لڑائی سے امن نہیں آتا بات چیز سے آتا ہے آمادی پارٹی کے سانسر سنجا سنگھ نے انتناک انکاؤنٹر پر پرتکریہ دیتے ہوئے کے دل سرکار پر حملہ بھولا ہے آپ سانسر نے کہا کہ جب ایک طرف شہیدوں کا جناجہ اٹھ رہا تھا تو موڈی موڈی کا نعرہ لگا کر جی ٹوینٹی کا سالیبریشن منایا گیا یہ پردان منتری کی اور آج سمیدن شرطہ زہر کرتا ہے انہوں نے کہا کہ پردان منتری کے پاس سینہ کے لیے سمیدنہ کا ٹوینٹ کرنے کے لیے دو منٹ کا سمیہ نہیں ہے آپ نے دیش میں آتنکوات ختم کرنے کا دعویٰ کیا تھا اس کے باپ جود کبھی پلواما تو کبھی انتناک میں جوان شہید ہوئے پردان منتری کو اپنے جوانوں کے لیے سمیدنہ نہیں ہے ایسا کیوں ہے سنجا سنگھ نے کہا کہ کورنا کی مہماری میں لاشے بچھی تھی لیکن پردان منتری بنگال کے چنا میں ویس تھے انہوں نے کہا کہ دیش کے لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ راشتری ہے سرکشہ سے کھلوار کرنے والی سرکار سمیدنا ویقت کرنے کو تیار نہیں ہے پورے دیش کو اپنے مہان ویر سپوٹر کو اوپر گرب ہے وہیں دوسری طرف بھارت کے پردان منتری نریندر موڈی اور ان کی سرکار کے اوپر دھکار ہے کہ جس طریقے سے کل جب ہمارے شہیدوں کا جنجا اٹھ رہا تھا پردان منتری نریندر موڈی جسن منا رہے تھے جب ہمارے شہیدوں کا جنجا اٹھ رہا تھا سینہ ان کو سلامی دے رہی تھی ایک پتا نم آنکھوں سے اپنے بیٹے کو سرک دھانجلی دے رہا تھا لوگ چیخ رہے تھے ماتم منا رہے تھے اس وقت موڈی موڈی کے نارے لگا کر جی ٹونٹی کا جسن منایا جا رہا تھا یہ بھارت کے پردان منتری کی سمیدن ہینتہ کی پڑا خاص تھا ہے اپنے سینہ کے ادھکاریوں کے پرتین آپ سمیدنہ کا ٹویٹ کرنے کے لیے دو منٹ کی فرصت نہیں پاتے ہیں آپ نے دعویٰ کیا تھا اس دیس میں آتنکوادیوں کا خاتمہ ہوگا آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ جمہو قسمی میں آتنکواد کو آپ شماعت کریں گے کبھی پلواما میں ہمارے چالیس جوان شہید ہو جاتے ہیں کبھی چار اگست کو ہمارے جوانوں کے ٹند پہ حملہ ہوتا ہے ہمارے جوان شہید ہو جاتے ہیں پردان منتری نرینر مودی گروہار کو مرد پردیش کے دورے پر ہیں انہوں نے ساغر کے بینہ ریفائنری میں پچاس ہزار کروڑ کے پیٹرو کمیکل پلانٹ کی آدھار شلا رکھی ریفائنری سے تین کلومیٹر دور ہر کل خاتی گاؤ میں سوا کو سمودت کرتے ہوئے کہا کہ اسی بندل کھنڈ میں کانگریس نے لوگوں کو بھجلی پانیوں اور سڑک جیسی سبدھاؤں کے لیے لوگوں کو ترسا کے رکھا تھا مودی نے کہا کہ انڈیا گھٹ بندن سناتن کو تہس نہس کرنا چاہتا ہے آج بھارت پیٹرول ڈیجل تو باہر سے مانگاتا ہی ہے ہمیں پیٹرو کمیکل پروڈس کے لیے بھی دوسرے دیشوں پر نرفر رہنا پڑتا ہے آج جو بینا ریفائنری میں پیٹرو کیمیکل کمپلیس کا سلانیاز ہوا ہے وہ بھارت کو ایسی چیزوں کے اتبادن میں آتما نرفر بنانے کا تام کرے گا بہت سے لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں ہوتا کہ جو پلاسٹک پائپ بنتے ہیں براثروم میں استعمال ہونے والی پلاسٹک کی بالتی اور مگ ہوتے ہیں پلاسٹک کی نل ہوتے ہیں پلاسٹک کی کرسی ٹیبل ہوتی ہے گروہ کا پینٹ ہوتا ہے کار کا ممپر ہوتا ہے کار کا ڈیش بار ہوتا ہے پیکنگ مٹریل ہوتا ہے میڈیکل اپکرن ہوتے ہیں گلوکوز کی بہت ہوتی ہے میڈیکل سیرینج ہوتی ہے الگ الگ طرح کے کرشی اپکرن ہوتے ہیں ان سبھی میں پیٹرو کیمیکل کی بہت بڑی بھومی کا ہوتی ہے اب بینہ میں بننے والا یہ آدھون پیٹرو کیمیکل کامپلیکس اس پور ایک چھیتر کو بکاس کی نئی اوچائی پر لیا دے گا یہ میں آپ کو گارنٹی دینے آیا ہوں اس سے یہاں نئی نئی انڈسٹری آئے گی یہاں کے کسانوں یہاں کے چھوٹے ادیمیوں کو تو مدد ملے گی سب سے بڑی بات ہے میرے نوزوانوں سال کا جو کامنائے 14 ستمبر 22 کو صورت میں اور راجباسہ سمیلن آئیوجید کیا گیا جا رہا ہے راجباسہ کو تقنیق کی انسار وکسی بنانے کے لیے راجباسہ بیوی بیار کے مزفر پور میں بڑا ناؤ حاصل ہوا ہے گائیگار تھانا علاقے کے بینیواد اوپی میں سکول بچوں سے بھری ایک ناؤ باغ مطی ندی میں سما گئی یہاں مدروپٹی گھاٹ کے پاس گرووار کو ہوا بتایا جا رہا ہے کہ پاس کے گاؤں میں قریب تیز بچے سکول جانے کے لیے ناؤ میں سوار ہوئے تھے ناؤ کے ندی میں سامنے آنے کے بعد سب پانی میں ڈوبنے لگے ناؤ وک اور ستھانی لوگوں نے تیز بیس بچوں کو سرکشت نکال لیا ہے قریب ایک درجان بچے ابھی لاپتہ ہیں اسثانی گوتا خور ان کی تلاش میں جھوٹی ہوئی ہے سوچنا ملنے کے ایک گھنٹے کے اندر ماری ٹیم پہنچ گئی ہے اب ان کو ناؤ تیار کرنے میں سامنے لگے لیکن ابھی دونوں آپ اپریشن میں دیکھ ہوں دیکھ سوچنا جو ہے اس لوگ کو نکائی آگیا گیا ہے ملتے بریک کے بریک کے بار سواجت ہے آپ سب اگلی خبروں کا رام مندر 27 رکشہ سمیتی کی بیٹھ رام جنم بھومی کا ریال محی آپ کو بتا دیں دی جی زون پیوش موڈیا کی ادھکشت آمی بیٹھک آئیوجت کی گئی اس دوران رام جنم بھومی کی سرکشہ میں تینات پی سی سی آر پی ایف اور کوفی آجنسی کے ورشت آدھکاری بیٹھک میں شامل ہوئے جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں کہ یہ بیٹھک رام مندر کی سرکشہ کو لے کر کی گئی ساتھی بیٹھک کے پہلے رام جنم بھومی پرسر کا نرکشن کیا گیا تو رام مندر کی سرکشہ کو لے بیٹھک کی گئی جس میں تمام اہم پہلوں پر چارچہ کی گئی رام مندر 27 سرکشہ سمیتی کی بیٹھک تھی سوبے کے ڈیپٹی سی ایم برجیش پاٹک اپنے دو دیوسی دورے پر ورانہ سی پہنچ چکے ہیں آپ کو بتا دیں برجیش پاٹک نے سب سے پہلے کاشی وشونات اور کال بھار مندر میں پوجا کی اس دور آن نے میڈیا سے بات چیت کرتی وہ بتا یا کہ سواست سواست ویبھاگ کو لے بیٹھ کریں گے اور ادھکاریوں کو ضروری دشا نردیش تیں گے امبالا شہر سے بی جے پی ویدھائی کا سیم گویل کوئس سال ہریانہ ویدھان سبا کی طرف سے پہلا سربسیشت ویدھائک چُنا گیا ہے جسے لے کر امبالا ویدان سبا شیطر میں بی جے پی ویدھائک اسیم گویل کے سمردکوں میں کوشی کی لہر ہے اس کو لے کر امبالا ویدان سبا میں بی جے پی گرامیڈ منڈل گرامیڈ ساماج سنستھاؤں سر پنچوں اور پور سنپنچ سہیت ہزاروں لوگوں نے ویدائے کسیم کا بینندن سمارو کرونے سم مانت کیا پنجاب کے پٹیالہ میں بیروزگار اپرینٹرشپ لائن منوں نے ٹاور پر چڑھ کر پردرشن کیا اور مانس سرکار کے خلاب جم کر حملہ بولا پردرشن کاریوں نے کہا کہ گیرہ دن کے بعد پولیس موقع پر موجود پہنچی اور آپ کو بتا دیں پولیس کی ٹیم نے سی سی ٹی وی پھوٹیز کے آدھار پر بدماش کو تلاش میں جھٹ گئی ہے بینک میں دن دہاڑے ہوئی ڈھکیتی کو لے کر رائی بریلی پولیس ہوئی الٹ موٹ پر ہے اس دوران سبھی بینک اور شراب ٹھیکوں کے آس پاس پولیس مستیعت کی گئی ہے ساتھی سبھی تھانہ دکھش کو آدیش جاری کیا ہے مراداباد جنپت کے بلاری تحصیل میں ایک ہفتے کے اندر چھے لوگوں کی سندگ پرستیتیوں میں موت ہو گئے مرنے والے سبھی لوگ اگیات وائرل فیور سے پیڑت بتائے جارے ہیں اس دوران ایک ساتھی اتنی موتوں کے بعد سواست بیبھاگ کی حرکت سامنے آ رہی ہے ساتھی سواست بیبھاگ نے ایک ٹیم کا گٹھن کیا جو گاؤں میں جا کر لوگوں کے بلڈ سیمپر لے کر جانچ کر رہی ہے ہے آگرہ راجستان کے بہو چرچت اتیا کانٹ کے مکہ آروپی مونو مانسر کو کوٹ نے دو دن کی پولیس ریمانٹ پر بھیج دیا تھا آپ کو بتا دیں منگلوار کو ہریانہ پولیس نے مونو مانسر کو گرفتار کیا تھا اس دران پولیس آروپی کو پروڈکشن وارنٹ پر گرفتار کا کام کو لے کر آئی ہے یہاں اسے نیایالے میں پیش کیا گیا جہاں سے اسے دو دن کی پولیس ریمانٹ پر بھیج دیا گیا ساتھی ڈیگ پولیس آرکشک بھردیش جوتی اپادیہ نے بتایا کہ منگلوار کو ناسر جنہ ایدھتیا کانٹ کے مکہ آروپی کو ہریانہ پولیس کی اور سے گرفتار کرنے کی سوچنا ملی تھی ایسی بی کی ٹیم نے گرووار کو تو چاچی انچل کاریالے میں دوش ایسی بی کی ٹیم نے گرووار کو تو چاچی انچل کاریالے میں دوش تھی اس دران ایسی بی کی ٹیم نے راجت سے کرمچاری سوشیل کمار سنہ کو پانچ ہزار روپے رشبت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ساتھی ایسی بی کی دوش کے بعد پورے انچل اور پرکھنڈ کاریالے میں ہڑکم بچ گیا ہے اور سبھی کرمچاری اور ادھکاری بھاگ کھڑے ہوئے جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں ایسی بی کی ٹیم جانچ پرتال کر رہی ہے سوبے کے آگرہ زون کی ایڈی جی اور انیس سو پچیانوی بیچ کی محلہ آئی پی ایس آفیسر لگاتا شیطر میں نیرکشن کر رہی ہے آپ کو بتا دیں اسی کڑی کو لے کر کاسکنڈ زلے مکھیالے میں ادھکاریوں کے ساتھ کانون ویبستہ کو بہتر بنانے کے لیے میٹنگ کی گئی اس دران اپر پولیس ماندیشک انپم کلشش نے بتایا کہ سائیور کریم پر لگام لگانے بڑھتے ہوئے محلہ اتپڑن کے معاملوں پر پربابی پولیس کا روائی کر دوشیوں کو سجا دلانے آپ رادیوں کی دھر پکڑ کو تقنیق دستعمال کر اچھا پرنام دلانے کا کام کر رہی ہے بھیلوارہ ڈیری کی تیتیسوی جن سباہ کا آج آئیوجن کیا گیا آپ کو بتا دیں ادھکشن نمبہ رام گوجر کی ادھکشتہ میں یہ بیٹھک آئیوجن کی گئی ساتھی بیٹھک میں 887 سمیتیوں کے ادھکشن کے ساتھ RCDF پرتنیدی سہیت کا ہی بڑے ادھکاری شامل ہوئے اس دوران ویتی ورش 2023 اور 2024 کا 799 کروڑ کے بجٹ کا انمودن کیا گیا دیپا والی پر پر پشیپالکوں کو دکھ دسنگ دشملا پانچ شونی روپے پرتیریٹر بونس راشرے کا بھوکتان کی جانے اور پشیپالکوں کو مولیدر کا بھوکتان کی جانے کے پرستاؤ پر انمودن کیا گیا دیپا سی ایم صاحب نے انویسٹر میٹ کو لے کر جو سوال کیا اس کو لے کر انڈیا وائس نے ایک سوال پوچھا جس کا جواب سی ایم صاحب نے کیا دیا آئیے ہم آپ کو سنواتے ہیں سر نمسکار تلک چاوڑا سر ایڈیا وائس سے سر تلک چاوڑا سر 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 دو مہنسپور باتیں آپ نے کہی ایک تو جن جنگل اور غمیز کی بات ایک لمبا ایسیو جو لمبے عرصے سے چلتا آیا ہے جو اترا کنٹی مانگ لے گی ایک گرین بونس کو لے کر ایک ایسیو یہ ہے اور دوسرا آپ نے لینڈ بینک کا ذکر کیا ایک ایسیو جنگل اور دوسرا آپ نے لینڈ بینک کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن پہاڑ اچھوڑا میں جاتا ہے یا اس دشا میں سرکار کوئی قلب لکھتا نہیں ہے لینڈ بینک کو لے کر اور دوسرا آپ نے لینڈ بونس کو لے کر آپ نے لینڈ بینک کیا ہماری چوہر مہنسپور بیٹم ہوتی ہے اس بیٹم میں راجتی کی جو آسکتا ہے راجتی کے مدر جس ماں پھول ہوتا ہے یا ہمارے راجتی کو ہم لوگ جس پرکار سے ہماری جو آبادی ہے وہ لنگوک سوا کرو سے ڈڑھ دوڑ کے پیچھے لیکن ہم کو پورے سال بھر میں اترابین کے اندر جو بیوستہ کرنی بڑھتی ہے وہ ہی ماننے کی کم سے کم ساکھ امار جانالوں کی بیوستہ کرنی بڑھتی ہے آپ ماننے کی ہمارے راجتی کے اندر چار کرو سے زیادہ لوگ کاؤڑ ماں آتے ہیں کم سے کم دون کرو کے لنگوک سارے ایانتی ہو جاتے ہیں چار ماں کے آدمی کے آدمی جوڑ دے جائے تو یہ سکھیا ہاری آٹھ کرو سے بھی یادہ پورتی ہے تو ہم نے کہا ہے کہ ہم پر کیونکہ اتنے لوگوں کی بڑھتی ہے لیکن اب جو بھارت سرکار کے نیتی آئیوں کے جو پراؤدان ہیں اس کے پہت ہم کو راجتے کے آبادی کے اندر جو یہاں سے جو صدیق آدمی کے لئے جس پرکار کے آوٹن کی بڑھتی ہے ہمارے راجتی بھی تو آخرکار دھامی سرکار نے انویسٹر میٹ 2023 کا آگاز کر دیا ڈلی میں سی ایم دھامی نے دعویٰ کیا کہ اس بار کا انویسٹر میٹ پتری بار کی انویسٹر میٹ سے جدہ ہوگا صاف طور پر لینڈ بینک ایک بہت بڑی چنوتی اتراکھنڈ کے لئے اس لحاظ سے دعویٰ یہ بھی کہ لینڈ بینک چنہت کر لیا گیا لیکن سوال یہی کہ آخرکار 2018 اور اس بار کے انویسٹر میٹ سے دھامی کیا کچھ جدہ کرنے والے ہیں دھامی نے اس دوران دعویٰ یہ بھی کیا کہ اتراکھنڈ جہاں ایک طرف پریعتن کے شیطر میں مہتپونڈ رول ادا کر رہا ہے اور دوسری طرف دھرم کے لحاظ سے بھی اتراکھنڈ میل کا پتھر ثابت کر رہا ہے لیکن سوال سب سے بڑا یہی ہے کہ انویسٹر میٹ میں آخرکار جو دعویٰ کیے جا رہے ہیں کیا وہ دھراتل پر اتر پائیں گے کیا واقعی میں اس بار دھامی کچھ اتحاس رچ پائیں گے پیسے اگر پچھلے دو ہسار چھے یا پانچ کا ذکر کرتے ہیں تب اس وقت تیواری سرکار نے اپنے دم پر انڈیسٹس کو ستھاپت کیا تھا اتراکھنڈ میں لیکن اس کے بعد سے ادھکانش ایسے ہی ستیتیاں پلان کیے لحاظ سے بھی مہتپور بن گئی جہاں آج گاؤں کے گاؤں کھالی پڑے ہیں اس لحاظ سے یہ بہت مہتپور سوال بن جاتا ہے کیا یہ انویسٹر میٹ واقعی کامیاب ہوگی یا پھر نہیں اپنے سہیوگی مہش کے ساتھ تلک چاولہ انڈیا وائس ڈلی اور فلال خبر دن بھر میں اتنا ہی باقی خبروں کے لیے آپ بنے رہیے انڈیا وائس کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار